السلام علیکم فرنس جی کیسے ہیں آپ امید ہے کہ آپ بلکل ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھیں فرنس آج میں آپ کے ساتھ سلیوز کا یہ بیوٹیفل سا ریزائن شیئر کرنے والی ہوں جس کے لئے میں نے یہ نیٹ لیا ہے یہ جو بچیوں کے فروگز کے ساتھ سیپریٹ سلیوز ہوتی ہیں اسی کے وہ میرے پاس اویلیبل تھی تو میں اسی سے یہ ریزائن بنا رہی ہوں اور یہاں پر میں نے نوٹ بک کا ریجسٹر کا آپ اس طریقے سے لیند زیادہ والا پیج لے لیں اور اس کو اس طریقے سے نیٹ فیبرک کے ساتھ سٹیچ کر لیں اور سینٹر سے اس کو فوڈ کر لیں اور یہاں پر چائے اینگل کے لئے ہم نے مارکن کرنی ہے جس کے وید میں نے 3.5 انچ اور لیند جو ہے وہ 12 انچ لی ہے اور اس کو سکیل کی ہیلپ سے اس طریقے سے سیدھی لائن جو کر لیں اور ایک سائٹ کو ڈراؤ کرنے کے بعد دوسری سائٹ پر ڈراؤ کرنے کے لئے ہم اس طریقے سے اسی ریزائن کو اس طریقے سے فول کریں گے تاکہ دوسری سائٹ کو بھی جو ہے وہ تکون شیپ جو ہے وہ ہماری ڈراؤ ہو جائے اور اب اس کو ہم ہائلائٹ کر دیں گے اور ایک سائٹ کی مدل سے ہم یہاں پر لائنز ڈراؤ کریں گے تو یہاں پر میں نے لائنز لگا لی ہیں سلائی سٹیچیز لگا لی ہیں اور سٹیچیز لگانے کے بعد ہم اس کو کٹ کر لیں گے جو کہ ابھی پیپر لگنے کی وجہ سے آپ کو جو ہے کیمرے میں نظر نہیں آ رہی ہے اور یہاں پر ٹو ٹو انچ کا ڈیسٹینس رکھتے ہوئے ہم مارکنگ کریں گے اور ان کے درمیان میں ون ون انچ پر دوسری لائن میں اس کے درمیان میں بلکل مارکنگ کرتے جائیں گے اس طریقے سے پورا پیٹرن ہم بنا لیں گے اور یہاں پر ہم یہاں پر پلز جو ہے ٹیچ کریں گے اور یہاں پر اس طرح کے ہمارے پاس ڈورس والی لیس ہے تو اس کے لئے جو ڈورس ہیں اس کو ہم اس طریقے سے کٹ کر کے ان کو بھی جوائن کریں گے جو کہ ہمارے ڈیزائن میں امبرویڈری کا لک دیں گے لیکن اس سے پہلے ہم اس کو سلیف کے ساتھ جوائن کریں گے اور بعد میں ہم پلز کو جوائن کریں گے تو یہاں پر ایک لائن ہم پلز کے اور دوسری جو ہے ڈورس لگائیں گے تو یہاں پر میں سلیف کی کٹنگ کر کے رکھی ہوئی ہے آپ چاہیں تو بوٹم کے پاس بھی اس ڈیزائن کو بنا سکتے ہیں میں نے سلیف جو ہے وہ شورٹ لیں ہیں کیونکہ مجھے نیچو جو ہے وہ فریل لگانی ہے تو ڈیزائن پارٹ کو اس طریقے سے ہم نے ڈراؤ کیا اور سلائن مارزن کے لئے ایک انچر اندر کو ایک اور لائن ڈراؤ کریں گے اور جو مارزن کے لئے ہم نے لائن ڈراؤ کی ہے اسی پر ہم سلیف کو کٹ کر لیں گے اور یہاں پر ایک فولڈنگ فیبرک اسے سلیف کو ساتھ رکھے ہم نے کٹنگ کیا ہے ون این ہاف انچ کا تو یہاں پر سلائن لگا کے ہم اس کو رائن ڈراؤ کرن کر دیں گے یہاں پر چھوٹا سا کٹس لگا دیں گے رائن ڈراؤ کرنے سے پہلے اور یہاں پر فولڈنگ کر کے ہم اس طریقے سے سکس فولڈنگ کی فولڈ کر کے یہاں پر سلائی لگا دیں گے تو یہاں پر فرنس ہمارے سلائی لگ چکی ہے اب جو ہم نے ڈیزائن پارٹ جو ہے وہ ریڈی کیا تھا اس کو ہم اس طریقے سے رکھیں گے اور جو ہم نے پہلے سٹچ لگائی ہے اسی سے جو ہے ون فوڈ کا ایک فوڈ کی ایک پاؤں کی جو سلائی ہوتی ہے وہ لگا لیں گے اور یہاں پر اس کو پین اپ سے پین اپ کر کے اچھے سے سیٹ کر لیں گے تو یہاں پر ایک فوڈ کی سلائی لگا لگا کے ہم یہ جو ہے ہماری ریزائننگ والی نیٹ جو ہے اس طریقے سے ہم نے جوائن کر لی ہے اور اب یہاں پر ہم اسی طریقے سے پلس وغیرہ جو ہے وہ اٹیج کر کے پیپر کو ریموو کر دیں گے تو فرنس اس طریقے سے ہم نے جو ڈیزائن پر ڈورس لگائے تھے اسی پر ہم نے پلس کو اٹیج کر کے جو ہے پیپر ریموو کر دیا ہے اور یہاں پر میں فریل بنانے کے لیے میرے پاس فور فولڈ فیبرک ہے تو جس کی وید یہاں پر وید اور لیندھ آپ نے دیکھی ہے تو آپ اپنی چوہ اس کے مطابق اگر فریل لگانا چاہے لگا لیں یا پھر یہی دیزائن بوٹم میں لگا لیں تو یہاں پر اس کو ہم چونٹس ڈال کے اس طریقے سے ہم جوائن کر دیں گے تو فرنس ہمارے سلیپ پر ہم نے فریل بھی لگا دی ہے اور اب فیٹنگ وری سٹیچ لگانے کے بعد ہم بوٹم کو جو ہے فولڈ کر کے ایک لیس آپ چاہے تو لگا لیں آپشنل ہی ہے فریلس ہماری ڈیزائن کی فائنل لک آپ دیکھ سکتے ہیں تو فریلس کیسا لگا آپ کو یہ ڈیزائن یہ ویڈیو ٹیٹوریل کٹنگ سٹیسن ٹیٹوریل کیسا لگا مجھے کمیٹس میں لازمی بتائیے گا اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب لازمی کر دیجئے اور بیل آئیکن لازمی پریس کر دیجئے تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ